اسلام علیکم کلاس نائن بائیو کا آج کا لیکچر ہمارا ہے انڈوسائٹوسیس اور ایکزوسائٹوسیس انڈوسائٹوسیس کیا ہوتا ہے کہ جی سیل کا مٹیریل کسی بھی مٹیریل کو کھایا جانا انجیشن کرنا یعنی پروسس آف سیل اور انجیشن سیل کھاتا ہے مٹیریل کو کیسے کھاتا ہے مٹیریل کو بائی ان فولڈنگ آف سیل میمبرین اپنے سیل میمبرین کے ذریعے سے کس طرح سے یہ آپ کو بھی میں ڈائیگرام سے بتاتا ہوں کہ جی وہ پروسس جس پروسس میں سیل سالیڈ مٹیریل کو یعنی لیکوڈ مٹیریل کو کھاتا ہے اپنی میمبرین کے ذریعے سے اس کو انڈوسائٹوسیس کہتے ہیں اب اس کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فائیگوسائٹوسیس ایک ہوتا ہے پائنوسائٹوسیس فائیگوسائٹوسیس کا مطلب ہوتا ہے سیل کا کھایا جانا cellular eating اور پائنوسائٹوسیس کا مطلب ہوتا ہے سیل کا پیا جانا یعنی cellular drinking ٹھیک ہے فائیگوسائٹوسیس میں solid material سیل مہمبرین کے ذریعے سے سیل اندر لے جاتا ہے اور پائنوسائٹوسیس میں پانی یعنی magazine ڈوپلیٹ آف واتڑ پانی کا جو یعنی ڈوپلیٹ ہوتا ہے اس کو سیل مہمبرین کے ذریعے سے اپنے اندر لے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پائنوسائٹوسین پائنو سائٹوسیس کا مطلب ہوتا ہے لیکوڈ چیز کا سیل اپنے اندر لے جائے اور فائیگو سائٹوسیس کا مطلب ہوتا ہے سالڈ چیز کو ٹھیک ہے انڈو سائٹوسیس کا مطلب ہو گیا سیل کا کھایا جانا اور ایگزو سائٹوسیس کا مطلب ہوتا ہے ویسٹ مٹیریل کا یا کسی بھی بلکی مٹیریل کا سیل کا باہر نکالنا سیل اگر کسی ویسٹ مٹیریل کو باہر نکال دے تو اس کو کہتے ہیں ایگزو سائٹوسیس اب یہ کرتے کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سیل ہے یہ ایک سالڈ مٹیریل ہے یہ جب سیل میمبرین کے نزدیک آتا ہے تو سیل میمبرین یہاں سے ابرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ مل کے یعنی یہ دونوں مل کے اس کو اندر کی طرف کھینچ لیتے ہیں یعنی سالڈ مٹیریل آیا سیل میمبرین کے ساتھ یہ ٹکرائے گا سیل میمبرین وہاں سے کیا کرے گی اوپر ہو جائے گی اور یہ اپس میں مل کے تو اندر کی طرف یہ کیے ویکیول بنا دے گی اس کو کہتے ہیں فوڈ ویکیول یہ جو فوڈ ویکیول ہے یہ لائسوسوم کے ذریعے سے ڈائجیسٹ ہوگا ڈائجیسٹ ہونے کے بعد یہ اس کا جو ایکسٹر میٹیریل ہے یہ بن جائے گا اس ایکسٹر میٹیریل کے گڑ سیل میمبرین بنے گی یہ سیل میمبرین یہاں سیل میمبرین کے ساتھ اٹیچ ہوگی اٹیچ ہونے کے بعد یہاں سے یہ کھل جاتی ہے اور باہر میٹیریل جو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے باہر میٹیریل نکل جاتا ہے یہاں سیل میمبرین یعنی بند ہو جاتی ہے یہاں پہ سیل میمبرین آکے اوپن ہو جاتی ہے اور میٹیریل کو باہر نکال دیتی ہے ٹھیک ہے تو انڈوسائٹوسیس کا مطلب ہے سیل کا سالڈ مٹیریل کو کھانا اور ایگزوسائٹوسیس کا مطلب ہے سیل کا سالڈ مٹیریل کو باہر نکالنا تو یہ اس میں یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں یہ سالڈ مٹیریل سیل کے اندر جا رہا ہے فوڈ ویکیل بنا رہا ہے لائسوسومس کو ڈائجسٹ کر رہا ہے ایکسٹر مٹیریل جو باہر آ رہا ہے اس کے گرد میمبرین بن گئی یہ میمبرین سیل کے ساتھ ملے گی اور یہاں پہ یہ میمبرین کھل جاتی ہے تو جتنی میمبرین یہاں پہ شاٹیج ہوتی ہے فوڈ ویکل بنانے میں اتنی ہی میمبرین جب یہاں یہ مٹیریل باہر نکلتا ہے وہ اتنی ہی میمبرین یہاں پہ ایکسٹرا سیل میمبرین کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ بیٹا پورا ہی آپ نے یاد کرنا ہے ویڈ ڈائیگرام آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ پیج نمبر آپ دیکھ لو جی 73 پہ اینڈو سائٹوسیز یہ پورا آپ نے یاد کرنا ہے بڑا ہی آسان سا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور آگے پیج نمبر 74 پہ اینڈو سائٹوسیز یہ دونوں لائنے کرنی ہے ویڈ ڈائیگرام یہ اپنے ڈائیگرام بھی اس کی یہ بنانی ہے کسی چیز کے اگر سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو اسلام علیکم